آپ کو برہائی راست دکھائیں گے بلاور بوٹو زہداری اس وقت تقریف سے خطاب کر رہے ہیں اب باقاعدہ شور و غل ہو رہا ہے کہ جی صدارتی نظام لائے جائے تو کیا واقعی یہ صدارتی نظام کی طرف بڑھ رہا ہے پاکستان پیپس پارٹی کہاں کڑی ہے اور اس بالمانی جمہوری نظام کو بچانے کے لیے پیپس پارٹی کیا کچھ کر سکتی ہے آپ کا سوال کے بہت شکریہ یہ باقی سب کے لیے نیا خبر ہے پاکستان پیپس پارٹی سمیت تمہین پورا الیکشن کیمپین میں اسے پہلے بھی اس پر تو ہمارا کیمپین چل رہا تھا ہم عوام کو بتا رہے تھے کہ کچھ ساجسی ناصر ایسے ہیں جو کٹ پٹلی حکومت لیا کے آپ کے حقوق چھیننا چاہتے ہیں آپ کے وسائل چھیننا چاہتے ہیں آپ کے جمہوریت کو راپ آپ کرنا چاہتے ہیں یہ ایک سلسلہ ہمیشہ یہ کوشش چلتا آ رہا ہے اور آج بھی چل رہا ہے لیکن جہاں تک اٹھاروی ترمیم ہے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت وہ ایسے مثال ہیں جہاں ہم نے آپ کو کر کے دکھایا کہ اٹھاروی ترمیم کے بعد ہم نے بہتری لے کر آئے ہیں اٹھاروی ترمیم کے بعد ہم نے تھر میں انقلاب لے کر آئے ہیں اٹھاروی ترمیم کی وجہ سے ہم نے نائی سی بی ٹی جے پی ایم سی جے آئی سی ہی ایج یہاں ڈاو ہیڈکل یونیورسٹی گورنمنٹ ہو گمبٹ ہو گورنمنٹ انسٹیٹوٹ ہو خیرپورگ میں جگہ جگہ انقلاب لائے ہیں ہمارا صحت کا نظام میں ہمارا یہ بسائل نہ ہوتے ہمارا ہمارا انڈر نہیں آتے اگر اٹھاروی ترمیم نہیں ہوتا اگر این ایسی ای وارڈ نہیں بھرائی جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈلیوری کرنا ہے اگر عوام کی خدمت کرنا ہے اگر امصاف اور برابری پہ چلنا ہے اگر لڑکانہ اور لہور کو اتنا ہی برابنی ملنا ہے پولیٹیکل سپیس میں تو پھر آپ کا یہ جو اسلامی وفاقی جمہوری نظام ہے جو شہید زفقار علی بھٹو نے متفقہ انداز میں ساری جماعتوں کے ساتھ مل کر پاس کیا یہی چلنا ہے اور یہی جمہوری نظام ہے جو لوگ آج کہہ رہی کہ نظام بدلو یہ وہی لوگ ہے جو ہر دس سال بعد کہتے ہیں نظام بدلو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ستر سال گزرنے کے بعد بھی اب پاکستان کے عوام نے یہ فیصلہ ٹیسلا کر لیا ہے کہ نظام نہیں آپ لوگ اپنے آپ کو بدلو آپ جمہوری سوچ کے عوام بنیں آپ جمہوری سوچ کے رول آف لوگ کے مطابق چلے عوام یہ برداشت نہیں کرے گا کہ نظام بدلے عوام یہ مطالبہ کرے گا کہ آپ اپنے عام کو بدلو باری باری بلکل ہمارا توجہ ہے اور ہمارا جو ایسا ایوٹی کا فسیلٹی ہے آپ کو وہاں سوفی سکھ مف ملتی ہے آپ کا جو گم من مرسلٹی ہے آپ کو سوفی سکھ مف ملتی ہے یہاں جو ڈاو میڈیکل یونیورسٹی ہے آپ کو سبسیڈائز ریٹ پہ بہت کم ریٹ پہ ملتی ہے ہمارا خواہش یہ ہوگا کہ نہ صرف یہ ہسپٹل مگر سارے ہسپٹل ہم مفت کروا سکیں لیکن اس کے لئے آپ سب نے مل کر محند کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت کو وفاق میں لیانا ہے تاکہ صوبائے کے خوب حقوق جو ہے صوبے کے جو وسائل ہے صوبے جو پیسہ ہے اس پر ڈاکہ نہ ڈالا جائے آپ سوچئے کہ ہمارا صوبوں کو پورا پیسہ نہیں مل رہا آج مجھے بتایا گیا کہ اس سال ہمیں 50% کم پیسہ مل رہا ہے ہمارا ڈیوز میں سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 50% کم سکولز کھولیں گے وفاق کی وجہ سے وفاق کی چوری کی وجہ سے ہم 50% کم ہسپٹلز بنائیں گے وفاق کی چوری کی وجہ سے ہم 50% کم روزگار دیں گے یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور عوام کی خدمت کرتے رہیں گے ہم کم پیسہ سے زیادہ محنت سے ان کی خدمت بھی کرتے رہیں گے اور مل کے جدو جہد کریں گے مل کے جدو جہد کر کے اپنے حقوق اپنے وسائل بھی وفاق سے چھینکے رہیں گے میرا پرشن آپ سے یہ ہے کہ بہت اچھی بات ہے کہ ترشی کیئر میں بہت زیادہ ہیلپ کیئر میں امپرومنٹ آ رہی ہے پرشن اس کے فرائمری کیئر آپ کی جو دہات ہیں رورل ایلیاز ہیں وہاں کے لوگوں کا انفلکس ہے ان کراچی اس کو پرائمری کیئر کو تھوڑا سی مسننیجمنٹ نظر آ رہی ہے پرائمری کیئر میں اور سیکرنڈی ہیلتھ منسٹر صاحب کا نظر نہیں آتی ہے آپ کی ان ایکٹیویٹیز میں کوئی خاص وجہ ہے آپ ناراض ہیں ان سے کیا ہے نہیں میں کیسے ناراض ہو سکتا ایک تو ہمارا جو ہیلتھ منسٹر ہے سندھ کا سب سے مہنتری مہنتی وزیر ہے اور جتنا مہنت ڈاکٹر ازرا صاحبہ کرتی ہے نہ صرف یہاں ہمیں ہمارا ہیلتھ منسٹری میں لیکن جب وہ وفاق میں نیشنل اسیمبلی میں ہوتی تھی نہ صرف ہم لیکن ہمارے مخالفین جو ہے اس کے اگری کریں گے اس بات کو جات تک اب ترشری اور پرائمری کی بات کر رہے ہوگا پھلکل صحیح یہ یہاں تک بات تو کر رہے ہیں کہ ہمارے جس کسیم کی انقلاب ہم نے لے کر آیا ہے ترشری کیر سسٹم میں چاہوہ دل کی مراز یا یا لیور کا یا کٹنی کا یا بون کا بہت سے چیزوں میں ویسے ہم چاہتے ہیں کہ ہم پرائمری ہیلتھ کے پہ بھی فوکس کریں پرائمری ہیلتھ کے میں بھی بہت کیلائی پرائمری ہیلتھ کے میں جو بیسک ہیلتھ یونٹس بیسک ہیلتھ یونٹس اور جو پی پی ایچ آئی کا سسٹم چل رہا ہے وہ بھی ایک قسم کا سائلنٹ انقلاب چل رہا ہے ہمارا پرائمری ہیلتھ سروسز میں جہاں آپ بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں اپنے حقوق وفاق سے چھین کر ہی رہیں گے ساتھیوں نو نے کہا کم پیسے کے باوجود عوام کی خدمت کرتے رہیں گے